بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہنی یعنی شہد کے بارے میں ڈسکاس کروں گا شہد کی خصوصیات اور اس کے بارے میں ڈسکاس کروں گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت شہد کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد نفع پنچانے والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں میں شہد کو گرم پانی میں ملا کے استعمال کرتے تھے اور اسی طرح گرمیوں میں شہد کو بطور مشروب استعمال کرتے تھے شہد کی امیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے طبیب جنہوں نے شہد کے اوپر ریسرچ کی ہے وہ اس انتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت پہ کہ شہد کا روزانہ استعمال کیا جائے عمل کر لیں تو ہم بہت سی بماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں آج کے دور میں شگر کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں اگر وہ شہد کا استعمال کریں شگر یعنی چنی کے جگہ اگر وہ شہد کا استعمال کریں تو وہ ان کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا ایک بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ لوگ ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے تو کس طرح پتا چلے کہ شہد اصلی ہے یا نکلی ہے تو اس کے لئے دو تین طریقے ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ کوئی ماچس کی تیلی لے لیں یا تکت پک لے لیں اس سے آپ شہد کے اندر ڈپ کریں اور جلتی ہوئی آگ کے اوپر اس کو رکھ کے دیکھیں اگر شہد جل جائے گا تو وہ اصلی ہوگا اگر شہد نہیں جلے گا تو وہ اس کے اندر چنی ایڈ ہوگی وہ نکلی ہوگا اسی کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ شہد کو اپنی ہاتھوں میں اسی طرح رکھ لیں اگر وہ اس میں چپ چپاہٹ زیادہ ہو اگر تو اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی اگر اس میں چپ چپاہٹ کم ہو تو وہ اس کے اندر ملاوٹ ہوگی اور تیسہ طریقہ یہ بھی ہے کہ جو شہد کی ہشبو ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے اس کی ہشبو کا سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہد اچھا ہے یا نہیں آپ کو شہد کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بناوں تو چلیے ہم اس کے فائدوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کے لئے شہد بہت زیادہ مفید ہے شہد کے استعمال سے ان کا بلیڈ پریشر کم ہو جائے گا جن لوگوں کو ہارٹ کا پرابلم ہے ان کے لئے شہد بہت زیادہ مفید ہے یہ ہارٹ اٹیک کے رسکوں کو کم کرتا ہے اس لئے جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شہد کا استعمال کرتے رہیں ان لوگوں کو گلے کا پرابلم ہے گلے میں حراش یا انفیکشن ہو چکا ہے ان کے لئے شہد بہت زیادہ مفید ہے شہد کے استعمال سے ان کے جو گلے کی انفیکشن ہے وہ دور ہو جائے گا کنی کے استعمال سے جن لوگوں کو چہرے پہ گلو چاہیے چہرے پہ نکھار چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ شہد کا استعمال کریں پانی میں ایک چمچ ڈال کے گلاس پانی میں ایک چمچ ڈال کے وہ روزانہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ شہد کو اپنے چہرے کے اوپر لیپ لگائیں اور اس سے بھی ان کا جو چہرہ ہے وہ گلو کرے گا شہد کے استعمال سے میدے کو قوت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گردوں اور مسانوں کو طاقت ملتی ہے دودھ کے اندر ہنی کا استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ دودھ کے اندر بھی کیلشم ہوتا ہے اور شہد بھی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے دودھ میں شہد ڈال کے استعمال کرنے سے جن لوگوں میں قوت اباہ کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے اور جن عورتوں میں بانج پن کا مسئلہ ہے اس کے استعمال سے ان کا پانچ پن کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے دودھ میں شہد ملا کے استعمال کرنے سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں مثلا جسم کو طاقت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور جن کا ہو ان کا حافظہ بہتر ہو جاتا ہے ایسے لوگ جن کو پشاب کا مسئلہ ہے ان کا پشاب رک رک کے آتا ہے یا کترے کترے ان کے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے شہد کے استعمال سے ان کے یہ پرابلم دور ہو جائے گی ہنی کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ مفید ہے ایک گلاس پانی گرم کریں پانی میں ایک چمچ شہد کا شامل کر لیں اور اس کے اندر ایک لیمون کو کاٹ کے اس کا پانی اس کا رس اس میں ملا کے وہ صبح کے ٹائم اگر آپ نے ہار مو استعمال کریں گے تو اس سے حیرت انگیز فائدے ہوں گے اس سے چربی جو ہے وہ گل جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ویٹ لاؤس ہے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ہلکہ محسوس کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گنٹیک انشان کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ